شہادت کے مسئلے چل رہے تھے باب یہ چل رہا تھا کہ کس کی گواہی قبول کی جائے گی اور کس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی سمجھ میں آیا گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا جو پرندوں کے ساتھ کھیلتے ہیں ان کو پالا ہوا ہے یا کانے بجانے کی آلات وغیرہ ہیں یا گاتا ہے لوگوں کے لئے یا گانے بجانے کی آلات استعمال کرتا ہے یا ایسے افعال کرتا ہے جسے حد واجب ہوتی ہے وغیرہ یا نرد وغیرہ کھیلتا ہے یا شطرن جس کی وجہ سے اس کی نماز ضائع ہوتی ہے یا جوہ کھیلتا ہے اس پر یا گھٹی افعال جیسے راستے میں پشاب کرنا یا راستے میں پھانا کھاتا ہے یا کیا کرتا ہے سلب کو گالیاں دینا ظاہر کرتا ہے ان کو کیا کرتا ہے گالیاں چھوک کر نہیں بلکہ کھل ہم کھلا بھئی تو جو لوگ یہ کام کر سکتے ہیں وہ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں جھوٹی گواہی بھی دے سکتے ہیں اس لئے ان لوگوں کی گواہی قابل قبول نہیں ہے بھئی 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 جھوٹی ہے موز بھئی جھوٹی جھوٹی سکتے ہیں قاضی بھئی وہ سنی نہیں جائے گی قبول نہیں کی جائے گی جرح مجرد وہ گواہی ہے وہ اعتراضتان ہے گواہ میں جس سے اس کا فسق ظاہر ہو اس کا فاسق ہونا کیا ہو پتا چلے کہ یہ فاسق ہے لیکن اس کی وجہ سے نہ تو حق اللہ ثابت ہو اور نہ ہی حق العبد ثابت ہو گئی یعنی وہ جرح نہ تو حق اللہ کو ثابت کرنے والی ہو اور نہ حق العبد کو ثابت کرنے والی ہو یاد رکھو قاضی صرف وہ گواہی سن سکتا ہے جو حق اللہ کو ثابت کرنے والی ہو یا حق العبد کو ثابت کرنے والی ہو حق اللہ کو ثابت کرنے والی یعنی حد وغیرہ حد وغیرہ جس سے آتی ہو وہ گواہی سن سکتا ہے دو گواہ آتے ہیں آ کر گواہی دیتے ہیں کہ زہد نے کیا کی ہے مثلا چوری کی ہے تو اب اس چوری کی وجہ سے کیا اس پر آئے گی بھئی اس کا ہاتھ کٹا جائے گا ہاتھ آئے گی تو حق اللہ کو ثابت کر رہی ہے یہ گواہی اس لئے یہ گواہی وہ سن سکتا ہے قاضی کیا کر سکتا ہے یا والا نا حق الحبد کو وہ ثابت کرتی ہو بھئی گواہی زہد آیا آ کر اس نے دعویٰ کر دیا کہ بکر نے میرے دس لاکھ روپے دینے اور گواہ لے کر آ گیا دو مالا نا اب اس گواہی کی وجہ سے کیا ثابت ہو جائے گا بکر پر زہد کا حق ثابت ہو جائے گا بکر کو وہ دس لاکھ روپے آپ واپس کرنے پڑیں گے زہد کو بھئی تو دیکھو یہ گواہی قاضی سن سکتا ہے تو قاضی صرف وہ گواہی سن سکتا ہے جس کی وجہ سے کیا ثابت ہوتا ہو بھئی جو کیا ثابت کرتی ہو حق اللہ کو یعنی حد وغیرہ کو یا حق العبد کو یعنی ایک آدمی کے دوسرے پر حق کو کیا کرتی ہو اور اس کے علاوہ جو گواہی وغیرہ ہے اس کو جرح مجرد کہیں گے بھئی جرح مجرد وہ قاضی نہیں سن سکتا بھئی وہ قبول نہیں کرے گا مثلا بھئی گواہ کے بارے میں ایک شخص آ کر کہتا ہے یہ گواہ جو ہے پاسق ہے یہ گواہ کیا ہے مدعالی مثلا بھئی آپ کا اور زید کا جھگڑا چل رہا ہے آپ نے زید کے خلاف دو گواہ پیش کر دیئے زید کہتا ہے کہ میں دو گواہ پیش کرتا ہوں یہ جو مدعال گواہ لائے ہیں ان میں سے ایک گواہ فاسق ہے دو گواہ پیش کرتا ہے کس بات پر کہ مدعالی کے گواہوں میں سے ایک گواہ مثلا بھئی فاسق ہونے کے کیا ہوں جب کسی کو فاسق قرار دو کیا اس سے حق العبد ثابت حق اللہ ثابت ہوتا ہے کوئی حد آتی ہے نہیں کسی بندے کا حق ثابت ہوتا ہے اس پر تو یہ جرح مجرد ہے اس قسم کی جرح پر گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا نہ اس سے اگر قاضی فیصلہ بھی کرے گا تو کیا ہوگا کیا اس سے حق اللہ صاحب کوئی حد آئے گی اس گواہ پر بھئی کسی بندے کا حق اس پر آئے گا مطلقہ فاسق ہے تو یہ جرح مجرد ہے اس پر شہادت قبول نہیں کی جاتی یا کہتا ہے بھئی یہ جو زید ہے یہ جو گواہ لے کر آیا ہے یہ گواہ کس قسم کا ہے سودخور ہے یہ تو سود کھاتا رہتا ہے تو بھئی اب یہ جرح مجرد ہے کیا اس کی وجہ سے اس پر حق اللہ یا حق العبد ثابت ہوگا ہاں یہ کہے زید اگر اس نے میرا مال کھایا ہے قاضی صاحب ایک لاکھ روپیہ وہ ایک لاکھ روپیہ مجھے اس سے دے لائے جائے یہ جارہ ٹھیک یہ مولانا اب ٹھیک ہے کیونکہ اب گواہ ثابت کرتا ہے تو اس گواہی کی وجہ سے کیا ثابت ہو جائے گا اس شخص پر یہ حق العبد ثابت ہوگا اس بندے کے اس کو پیسے واپس کرنے پڑے ہیں سورہ سمجھ میں آرہی ہے تو وہ گواہی جس کی وجہ سے کسی شخص کا فسق ظاہر گواہ کا فسق تو ظاہر ہوتا ہے لیکن نہ تو حق اللہ اس سے ثابت ہوتا ہے اور نہ حق العبد ثابت ہوتا ہے یہ جرح مجرد کہلاتی ہے اور جرح مجرد پر گواہی قبول یا مثلا ایک شخص آتا ہے گواہ لے کر آئیں آپ مدعا لے کہتا ہے میں گواہ پیش کرتا ہوں یہ جو آدمی ہے یہ جو گواہ ہے ان میں سے یہ ایک شرابی ہے ان میں سے کیا ہے شرابی تو کیا صرف یہ کہہ دینے سے اور یہ کہہ دینے کی وجہ سے اس پر حد آئے گی نہیں صرف یہ کہنے سے حد نہیں آتی کہ یہ شرابی ہے میں گواہ پیش کرتا دو گواہ آ کر گواہ ہی دیں کہ ابھی کچھ دیر پہلے یہ ہمارے سامنے کیا کر کے آیا ہے شراب پی کر آیا ہے اب حد آئے گی صرف یہ کہنے سے کہ یہ شرابی ہے کوئی خاص واقعہ ذکر کیا قریبی ابھی واقعہ کوئی نہیں ذکر مطلقا کہہ رہا ہے یہ شرابی ہے ہاں خاص واقعہ ذکر کرتا ہے اب بھی یہ پی کر آیا ہے اور یہ دو گواہ ہیں ان کے سامنے اس نے کیا کی ہے اب تو حد آئے گی لیکن مطلقا یہ کہہ یہ شرابی ہے شراب پیتا رہتا ہے اس کی وجہ سے کسی پر حد نہیں آتی ہوئے چوری یہ چوری کرتا رہتا ہے یہ چور ہے اس کی وجہ سے حد تو نہیں ہے اس کا حد تو نہیں کرتا ہے ہاں خاص واقعہ میں گواہی دے دیتے ہیں اس نے زید کی فلان زید آکر اس کی طیم اس نے میری چوری کی اور دو گواہ پیش کر دیتا ہے وہ کہتے ہیں اس نے زید کی فلان چیز چوری کی تھی ہم دونوں دیکھ رہے تھے ہم گواہ ہیں اس بات کے اب وہ خاص واقعہ آیا اور اس کی وجہ سے اب کیا کیا جا سکتا ہے اس کا ہاتھ تو اب گواہی قابل قبول لیکن اگر کوئی مطلقا کہتا ہے یہ چور ہے یہ چوریاں کرتا رہتا ہے نہیں بھئی اس کی وجہ سے اب گواہی اس کی وجہ سے نہ تو حد آتی ہے اور نہ اس کی وجہ سے کوئی بندے کا حق ثابت ہوتا ہے لہذا یہ گواہی سنی اچھی طرح مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی تو اوپر مسئلہ یہ ذکر ہوا بھئی کہ اگر دو بھائیوں نے گواہ دو بھائیوں نے گواہی دی کہ ہمارا باپ جو غائب ہے اس نے اس شخص کو وکیل مقرر کیا ہے اپنے پیسوں کی وصول کرنے کے لئے تو کیا ان دو بیٹوں کی گواہی قبول کی جائے گی آپ نے مسئلہ پڑا تھا ان دونوں بیٹوں کی گواہی قبول کیونکہ باپ تو ابھی زندہ ہے اور غائب کے خلاص قاضی کیا کسی کو وکیل نہیں مقرر کر سکتا تو لہٰذا یہاں وہ بیینہ بھی اس پر نہیں سنے گا معلوم وہ بیٹے باپ کا مال ہڑک کرنا چاہتے ہیں توحمت کا خدش آیا تو ان کی گواہی رد کی جائے گی تو کہتے ہیں جیسے ان کی گواہی رد کی جائے گی ان کی گواہی رد کی جائے گی جیسے کہ گواہی کس پر ہوتی ہے جرحے یہ بھی اسی طرح کیا کی جاتی ہے وہ گواہی رد کی جاتی ہے جیسے یہ شہادت جرحے مجرد پر رد کی جاتی ہے بھئی جرحے مجرد کسے کہتے ہیں کہتے ہیں وہ ہوا ما یفصق الشاہدہ وہ جرحہ ہے جو جواہ کو کیا قرار دے دے فاصق قرار دے دے فصد کی طرف اس کی نسبت کرے اور شریعت یا بندے کا کوئی حق اس پر ثابت نہ کرے نہ تو بندے کا کوئی حق ثابت کرے اس پر کہ مال وغیرہ اس پر لازم ہو جائے اور نہ ہی شریعت کا کوئی حق ثابت کرے اس پر یعنی کہ اس پر کوئی حد سزا وغیرہ آئے ہوئے دیکھیں مثال دے رہیں جرحے مجرد کی یوں کہتے ہیں یہ گواہ کیسا ہے یہ جرحے مجرد ہے اس پر قاضی نہیں سن سکتا یہ کس قسم کا آدمی ہے سود کھانے والا سود خور ہے یا اس مدعی نے ان گواہوں کو پجرت پر بلایا ہے مدعی کہتا ہے قاضی صاحب میں گواہ پیش کرتا ہوں اس بات پر کہ یہ جو مدعی دو گواہ لایا ہے یہ کس قسم کے گواہ ہے بھئی یہ پیسے دے کر ان کو لایا ہے جھوٹی گواہی دے رہے ہیں کہتے ہیں یہ جرحے مجرد تو نہیں ہے اس میں تو کیا کر رہا ہے باقاعدہ یہ سبب واقعہ ذکر کر رہا ہے لیکن کہتے ہیں یہ گواہی یہ اس پر بھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی اس لیے کہ اس کی وجہ اس صورت میں گواہوں پر کس کا حق ثابت ہوتا ہے پیسے کس نے دیئے ہیں مدعی نے مدعی نے تو اگر گواہوں کو پیسے واپس کرنے پڑے تو کس کو کریں گے مدعی کو کریں گے تو معلوم ہوا فریق یہاں پر یعنی خسم کون بنتا ہے مدعی مدعی اگر دعبہ کرنا چاہے دو گواہوں پر کہ قاضی صاحب ان دونوں کو میں نے پیسے دیئے ہیں انہوں نے میرے سے پیسے لیا گواہی کے لیے میرے پیسے ان سے لوٹائے جائیں ان سے دلوائے جائیں تو پھر اس کی طرف سے تو گواہی سنی جائے گی کیونکہ اس کی وجہ سے کیا ثابت ہو رہا ہے گواہوں پر اس کا حق ثابت ہو رہا ہے لیکن اگر مدعی کہتا ہے بھئی تو تو اجنبی ہے تیرا کیا دخل ہے جہاں دعویٰ پیسوں کے لوٹانے کا صرف کون کر سکتا ہے مدعی کر سکتا ہے تم تو مدعی ہو تمہارا اس میں دخل تمہارے پیسے ان کے حوالے اس نے نہیں کی اپنے دیئے ہیں تم اجنبی ہو اور وہ فریق ہے وہ چاہے تو وہ کر سکتا ہے یہ بات کر سکتا ہے صورت سمجھ میں آگئے صورت المسعلت صورت مسعلہ یہ ہے بھئی جی علامہ صدر الشریعہ آپ کو بتائیں گے کہ دیکھو آپ نے پڑھا تھا کہ قاضی کے لئے تعادیل ضروری ہے امام صاحب کے مسلک کے مطابق تعادیل ضروری نہیں گواہوں کی اور صاحبین کی نزدیک تعادیل امام صاحب فرماتے ہیں قاضی پہلے تحقیق کرے کہ گواہ عادل ہیں تو پھر ان کی گواہی سنے صاحبین نہیں امام صاحب کیا فرماتے ہیں ضروری کیونکہ ہر مسلمان عادل ہے صاحبین فرماتے ہیں نہیں قاضی تحقیق کرے کہ گواہ عادل ہیں پھر اس کے بعد ان کی گواہی سنے اب کہتے ہیں دو صورتیں یہاں ممکن ہیں قاضی نے تحقیق کر لی ہوگی ان کی عدالت کی یا قاضی نے تحقیق اگر قاضی تحقیق کر چکا ان کی عدالت ثابت ہو چکی گواہوں کی تو اب جرح مجرد کو نہیں سونا جائے گا قاضی کیا کر چکا ہے گواہوں کی عدالت کی تحقیق کر چکا ہے خطہ کروا لی ہے اس نے خفیہ طور پر کہ یہ گواہ عادل ہیں یا عادل نہیں دونوں طرف سے کیا جواب آیا دونوں گواہوں کا یہ عادل ہیں اب کوئی جرح مجرد کرتا ہے اس قسم کی یہ قاضی صاحب یہ گواہ فاسق ہیں یہ گواہ سودخور ہیں یا ان کو اجرد پر لائیا گیا ہے نہیں بھئی یہ جرح مجرد ہے ان کو سنا نہیں جرح لیکن اگر قاضی نے تعدیل ابھی نہیں کروائی تھی ان کی عدالت کا پتہ ویسے سن رہا ہے ان کی گواہ یہ سننے لگا ہے اس صورت میں اگر کوئی جرح مجرد کر دیتا ہے پھر اس کو سنا جائے گا لیکن کیا پھر کیا کیا جائے گا کہتے ہیں پھر قاضی تحقیق کروالے کہ یہ عادل ہیں یہ عادل نہیں بھئی پھر عدالت جب ان کی ثابت ہو جائے تو پھر ان سے گواہ سنے ورنہ نہ سنے سورة المثالة سورة المثالة یہ ہے جب مدعی نے بینا قائم کر دی ان گواہوں کی عدالت پر پھر خسم نے بینا قائم کر دی کس پر بھئی جرح برطان کیا کہ یہ گواہ آدل تو وہ تو عدالت پر بینا قائم کر چکا ہے اب خسم میں جو جرح پر بینا قائم کی ہے کہتے ہیں ان کان الجرح جرحم مجردن اگر یہ جرح جرح مجرد تھی لا یعتبر بینات الجرحی تو بینات الجرح کا اعتبار لیکن اگر خاص حد کی بینا تھی پھر کیا کیا جائے گا حق العابد یا حق اللہ ثابت کرتی ہے یہ بینا تو پھر اس کو کیا کیا جائے گا سونا جائے گا بھئی لیکن جرح مجرد ہو تو پھر نہیں سونا جائے گا سورت بھی سمجھ میں آرہی ہے اویل سے سر ہلا رہے ہیں وَإِنَّمَا قُلْتُو اور میں ماتین کہتے ہیں اور علامہ صدر شریعہ کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے کہا نا کہ اِنَّ سُورَةَ الْمَسَلَةِ حَادِهِ کہ سورتِ مسَلَةِ یہ ہے لِيَنَّهُ لَوْ لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْعَدَالَتِ اس لئے کہ اگر مدعی نے ابھی گواہوں کی عدالت پر بینا قائم ابھی بینا قائم نہیں کی فَأَفْبَرَ مُخْبِرٌ پھر خبر دے دی پھر پھر خبر دے دی مخبر ان کیسے خبر دینے والے نے کہ اَنَّ شُهُودَ فُسَّاخٌ کہ گواہ کس قسم کے ہیں دیکھو جرح مجرد ہو رہی ہے گواہ کس قسم کے ہیں اَوْ اَقَلَةُ الرِّبَى یا گواہ کس قسم کے ہیں سودخور ہیں فَإِنَّ الْحُكْمَ لَا يَجُوزُ قَبْلَ سُبُوتِ الْعَدَالَتِ تو اب فیصلہ کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ گواہوں کی عدالت ثابت لَا سِيَّمَا اِذَا أَخْبَرَهُ مُخْبِرَانِ علف نون ہونا چاہئے خاص طور پر جب کہ دو خبر دینے والوں نے خبر دی ہو کہ اَنَّ شُهُودَ فُسَّاخٌ ان کے گواہ کس قسم کے ہیں تو مُخْبِرَانِ اَقَلِسْنُونَ اور بھی ہونا چاہئے سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو جرح مجرد پر گواہی نہیں سنی جائے گی عد تعدیل کے بعد لیکن اگر تعدیل سے پہلے ہو تو پھر اس سورت میں سنی جائے گی باہی مانا کہ ان گواہوں کی عدالت کی کیا کر لی جائے گی تحطیق کر لی جائے وَتُقْبَلُ عَلَى اِقْرَارِ الْمُدَّعِي بِفِسْقِهِمْ سورت یہ بھئی آپ کا اور زید کا مقدمہ آیا قاضی کے پاس اور زید دو گواہ لے کر آیا وہ مدعی ہے بھئی آپ قاضی کے پاس آ کر کہتے ہیں قاضی صاحب یہ دونوں زید نے جو مدعی ہے اس نے کل میرے سامنے اقرار کیا تھا کہ یہ جو میرے گواہ ہیں کس قسم کے ہیں فاسق ہیں زید نے جو مدعی ہے جو دو گواہ لے کر آیا آپ کے خلاف اس نے آپ کے سامنے کیا کیا تھا اقرار کیا تھا کہ یہ دونوں گواہ کس قسم کے میں لیا ہوں کسی کو پتا تو نہیں ہے لیکن یہ دونوں گواہ فاسق ہیں یہ میں بتا دوں مثلا یہ خرابیہ یہ خرابیہ ان کے اندر اور آپ نے اس پر دو گواہ بھی پیش کر دیے اب کہتے ہیں یہ گواہی آپ کی سنی جائے گی اس لیے کہ یہاں اگرچہ جرح مجرد ہے لیکن آپ نہیں کر رہے ہیں آپ تو کس چیز پر گواہ پیش کر رہے ہیں جرح مجرد پر یا مدعی کے اقرار پر مدعی کے اقرار پر کہ مدعی نے ان کو کیا قرار دیا ہے فاسق میں نہیں قرار دیتا تو اب آپ اس کے اقرار پر بیانہ پیش کر رہے ہیں اور اقرار پر بیانہ قاضی سن سکتا ہے یا نہیں سن سکتا اس پر تو قاضی سن سکتا ہے بیانہ آپ جانتے ہیں بھئی تو لہذا یہ معنی ہے تو قبول کی جائے گی گواہی على اقرار المدعی کس پر مدعی کے اقرار پر بیفیس قہم ان کے فیسق کے بارے ہیں لئنہ لقرار مممہ اس لئے کہ اقرار ان چیزوں میں سے ہے یا دخول تحت الحکمی جو قاضی کے فیصلے کے تحت داخل ہے قاضی اس پر فیصلہ کر سکتا ہے ہاں البتہ قاضی کسی کو جرح مجرد نہیں سن سکتا کسی کو ویسے فاتح قرار دے لیں بھئی فیسق تو توبہ سے ختم ہو جائے کرتا ہے قاضی کون ہوتا ہے کسی کو کیا قرار دینے والا ہاں قاضی پر کسی پر حق اللہ کو ثابت کر سکتا ہے یا حق العبد کو ثابت کر سکتا ہے اور حق اللہ یا حق العبد کی وجہ سے وہ فاتح بن سکتا ہے لیکن ویسے اس کو فاتح قرار دے ایسا قاضی نہیں کر سکتا بھئی کیونکہ اللہ جانے والے ہیں وہ تو توبہ ہوگی فیصلہ ختم ہو جائے گا تو تقبلو بھئی یہ نہ قبول کی جائے گی او علا یا اس بات پر بینا قبول کی جائے گی کہ انہم عبیدن کہ یہ غلام کس قسم یہ جو گوا کس قسم کے ہیں قاضی صاحب عبید جمع عبد کی یہ غلام ہیں اور غلام کی تو شریعت میں تو یہ حق و شرعہ ہے کہ شہادت کے اہل ہی نہیں بھئی یا یہ گوا کس قسم کے ہیں محدود فی القذف ہیں تو یہ بھی سنے جائے گی اس لئے کہ شریعت حق و شرعہ ہے شریعت ان کو شہادت کی شہادت کا حق نہیں دیتی او شاربو خمرن یا یہ گوا قاضی صاحب کس قسم کے ہیں شراب خور ہیں یہ نہ کہنا بھئی اب بھی شراب پی کر آئے ہیں شراب کے اندر زمانے کا قریب ہونا بھی ضروری بھئی سمجھ میں آیا مطلقا کوئی کہتا ہے یہ شرابی ہیں یا زمانہ زیادہ گزر چکا ہے پھر حد نہیں آیا کرتی بھئی کیا کیا ہے یہ ابھی شراب پی کر آئے ہیں گوا پیش کر دیتا ہے اب حق اللہ آئے گا مولانا ان پر حد جاری ہوگی یا نہیں بھئی یہ جرح مجرد نہیں ہے او قاضی فاتون یا یہ گوا کس قسم کے ہیں توہمت لگانے والے ہیں کسی شخص پر تو اس کی وجہ سے بھی کیا آیا کرتا ہے بھئی حد آیا کرتی ہے تو حق اللہ آ رہا ہے آؤ شرقہ المدعی یا گواہی پیش کی قبول کیجئے گی اس بات پر یہ جو گواہ ہیں یہ شریک ہیں کس کے بھئی بھئی زید نے آپ پر ایک لاکھ روپے کا دعویٰ کیا ہے اور وہ دو گواہ لے آیا آپ نے کیا کیا کہ یہ جو گواہ لائیا ہے کس قسم کے ہیں یہ زید کے ساتھ ان پیسوں میں شریک ہیں بھئی جو میرے پر اس نے دعویٰ کیا ہے تو یہ تو نفع کس کو پہنچے گا مدعی کو بھی پہنچے گا اور گواہوں کو بھی تو توحمت آئی نہیں آئی والا نا اور توحمت کی وجہ سے گواہی کو کیا کر دیا جاتا ہے رد کیا جاتا ہے بھئی لہذا یہاں بھی گواہی رد ہوگی یا آپ نے کیا گواہی پیش کی اس بات پر کہ یہ مدعی نے گواہوں کو کس پر لائیا ہے اجرت پر لائیا ہے بکازہ اتنے مال کے بدلے ایک ایک لاکھ روپیہ ایک ایک گواہ کو اس نے دیا ہے لہا کس کے لئے اہلِ شہادت شہادت کے لئے کہ اس نے اجرت پر لیا ہے اتنے مال کے بدلے شہادت کے لئے آپ اس پر کہیں گے بھئی اوپر بھی تو یہ مسئلہ آیا تھا آپ نے اوپر کیا ذکر ہوا تھا کیونکہ یہ تو جرحے مجرد کی طرح ہے تو یہاں خسم نہیں ہے دراصل بھئی بھئی ابھی بات پوری نہیں ہوئی آگے آ رہی ہے بات وَآطَاهُمْ ذَالِكَ اور مُدْعِ یہ جو اجرت پر گواہوں کو لائیا ہے اس نے ان گواہوں کو آتا کیا ہے ذَالِكَ وَوْمَال مِمَّا كَانَ لِعِنْدَهُكُ جو میرا اس کے پاس تھا جو میرا اس کے پاس تھا سمجھ میں آیا بھئی تو جو میرا مال اس کے پاس تھا اسی میں سے اس نے کیا کیا ہے گواہوں کو تو اس صورت میں اب آپ کبھی بھئی حق بنا آپ کو وہ پیسے کیا کرنے پڑھیں وہ دوسرے شخص کو کیا کرنے پڑھیں گے آپ کو پیسے واپس کرنے پڑھتے ہیں تو حق العبد آ رہا ہے یہاں پر لہٰذا اب گواہی سنی جائے گی اگر آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ اس نے گواہوں کو پیسے دیئے تھے تو بھئی وہ اس کا اور گواہوں کا مسئلہ ہے آپ وہاں پر فریق نہیں بانتا لیکن جب آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے پیسوں میں سے اس نے ان کو دیئے ہیں تو اب آپ بھی کیا بن گئے بھئی اب آپ کا حق آئے گا یا نہیں بھئی اس کے اندر آپ کو وہ پیسے لٹائے گا تو لہٰذا اب آپ گواہی درست ہے اور وہ قاضی اس کو قبول کرے گا مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی او انی صالح تہم یا آپ گواہ پیش کرتے ہیں اس بات پر قاضی کو کہتے ہیں قاضی صاحب یہ آدمی جو دو گواہ لائے ہے یہ دو گواہ بھئی ان دونوں گواہوں کو میں نے دستہ ہزار روپے دے کر ان سے صلاح کر لی تھی کیا کر لی تھی یہ جو میرے خلاف دو گواہ لائے ہیں ان دونوں گواہوں کو میں نے دستہ ہزار روپے دیئے تھے اور میں نے صلاح کر لی تھی ان کے ساتھ ان کو منع کر دیا تھا کہ تم میرے خلاف جھوٹی گواہی دینے نہیں آوگے انہوں نے بھی قبول کر لیا تھا پیسے مجھ سے لے لئے اور پھر اس کے باوجود یہ کیا ہیں میرے خلاف گواہی دینے جھوٹی گواہی دینے آ گئے ہیں تو ان سے میرے وہ پیسے دلا دیجئے بھئی ان سے میرے وہ پیسے تو حق و لفظ ثابت ہوا یا نہیں ہوا جرہ مجرد نہیں تو اس صورت میں بھی سنی جائے گی صورت سمجھ میں آگئے یا اس بات پر گواہی قبول کی جائے گی کہ میں نے تو ان گواہوں سے صلح کر لی تھی اتنے مال پر و دفاتہو الہم اور وہ مال میں نے ان کے حوالے کر دیا تھا آلہ اس شرط پر کہ اللہ یا شہدو آلیہ کہ وہ میرے خلاف گواہی نہیں دیں گے و شہدو اور حال یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے گواہی دی ہے تو انہوں نے تو کہا تھا نہیں دیں گے تو اب ان سے میرے وہ پیسے دلا دیجئے تو اب حق العبد آیا تو گواہی سنی جائے گی خود تفصیل کر رہے ہیں آئی آلہ اللہ یا شہدو آلہ شہادت الزوری جوٹی شہادت پر جی گوانی بنیں گے اور اس کے باوجود بھائی آلہ نہیں ہونا چاہیے اوپر بھائی آلہ اللہ یا شہدو شہادت الزوری یوں ہونی چاہیے عبارت سمجھ میں آیا بھائی آہ آلہ 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 پڑو مولانا پھر سیکھ بن گیا اوپر مطن دیکھو ذرا بھائی آلہ اللہ یا شہدو آیا آلہ آلہ میں نے ان کو مال دیا تھا اتشار طور کہ یہ مجھ پر گواہی اسی کی تشریح کر رہے ہیں یا شہدو سے کیا مراد ہے شہادت زور جھوٹی گواہی مراد ہے اے آلہ اللہ یا شہدو آلہ شہادت الزوری کہ یہ مجھ پر جھوٹی گواہی نہیں دیں گے اور اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا ہے مجھ پر جھوٹی گواہی دی ہے فیجبو آلہ تو واجب ہے ان گواہوں پر آداء اما آفتیتو آداء کرنا اس چیز کا جو میں نے ان کو دیا تھا وہ مال جو میں نے ان کو دیا تھا وہ آداء کی ان پر واجب ہے مجھے واپس کریں فَإِنَّ فِي حَادِهِ الصَّورِقِ اس لئے کہ ان تمام صورتوں میں یہ جو اوپر آئیں بھئی عبید محدودون فِي القذف سے لے کر آخر تک ان تمام صورتوں میں یوجب الجرح حقا لشرع او للعبد جرح کیا ثابت کرتی ہے واجب کرتی ہے حق شرح یا حق عبد کو علی شہودی گواہوں پر فَيَدْخُلُوا تَحْتَ حُکْمِ القاضی تو یہ قاضی کے فیصلے کے حکم کے تحت داخل ہے فَتُقْبَلُوا لے حاضر گواہی کو کیا کیا جائے گا قبول کیا وَلَوْ شَهِدَ عَادْلُونَ وَلَمْ يَبْرَحْ مَكَانَهُ حَتَّى قَالَ اَوْ هَمْتُ بَعْذَ شَهَادَتِ قُبِلَ صورتِ مسئل آئیے بھئی آپ ہیں قاضی بھئی آپ کے سامنے دو گواہ آئے بھئی کسی مسئلے کے اندر گواہی دے دی انہوں نے ایک گواہ بھئی ایک گواہ کہتا ہے قاضی صاحب مجھ سے غلطی ہو گئی گواہی کے اندر میں نے پانچ روپے کہے حالانکہ مجھے کیا کہنے چاہیئے تھے کتنا حق تھا دس روپے کا صورت سمجھ میں آئی یا میں بھول گیا تھا میں نے دس روپے کہے کتنے روپے تھے دراصل پانچ روپے تھے تو کہتے ہیں کیا یہ قبول کیا جائے گا گواہ کی طرف سے اس قول کو گواہی میں یا نہیں بھئی کہتے ہیں ہاں بھئی قبول کیا جائے گا کہتے ہیں اس لیے کہ قاضی کی مجلس کی حیبت ہوا کرتی ہے بھئی سمجھ میں آیا انسان پر حیبت ہوتی ہے تو ہاں عموماً لوگوں سے اس قسم کی غلطیاں ہو جاتی ہیں اور خصوصاً جبکہ گواہ عادل بھی ہے بھئی تو جب یہ غلطی یقیناً اس سے ہوئی ہے کس کی وجہ سے ہوئی ہے قاضی کی حیبت کی وجہ سے لیکن شرط یہ کہ مجلس نہ بدلی ہو وہی پر اس نے کہہ دیا کہ میرے سے کیا ہوئی ہے غلط اگر مجلس بدل گئی بھئی چلا گیا بعد میں آگر کہتا ہے قاضی ساہے مجھ سے غلطی ہو گئی پانچ لاکھ روپے نہیں تھے بلکہ کتنے تھے دس لاکھ روپے تک کہتے ہیں اب نہیں اب شبہ ہے اب ہو سکتا ہے مدعی نے اس کو کیا کیا ہو مدعی نے اس کو سمجھایا ہو یا مدالہ نے اس کو سمجھایا ہو سورہ سمجھ میں آگئے تو اسی مجلس میں کہے تو قبول کرو جس قسم کی بھی غلطی کی ہو جائے اس سے کیونکہ وہ عادل ہے بھئی اور غلطی کا امکان بھی ہے حیبت کی وجہ سے تو عادل ہے تو وہ جھوٹ نہیں بولے گا اور حیبت کی وجہ سے غلطی ہو جائے کرتی ہے ولو شہد عادلون اگر گواہی دیئے کہ عادل آدمی نے وَلَمْ يَبْرَحْ مَكَانَهُ اور وہ ابھی ہٹا نہیں تھا اپنی جگہ سے حتی قالا یہاں تک کہ اس نے کہا اوہمتو باز شہادتی اوہمتو کا معنی آگے بتلائیں گے اختاتو بھئی مجھ سے کیا ہو گئی ہے غلطی ہو گئی ہے باز شہادتی بھئی کس کے اندر اپنی بازیں کچھ گواہی کے اندر میرے کچھ حصے میں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے کبیلا کیا کیا جائے گا اس کے اس قول کو قبول کیا جائے گا دیکھئے خود بتلا رہے ہیں اوہمتو کا کیا معنی اے اختاتو میرے سے غلطی ہو گئی بھئی اچھا اے اختاتو مجھ سے کیا ہو گئی بھئی غلطی ہو گئی بینی سیاں نمائی جیبو ذکرہو بوجہ بھول جانے اس چیز کے جس کا ذکر کرنا واجب تھا کمائزت دعال مدعی عشرت دراہیم جیسے کہ دعویٰ کیا ہو مدعی نے کتنے دراہیم کا بھئی مدعی نے تو دس دراہیم کا دعویٰ کیا تھا فشہید علالخمسطی اور گواہ نے کتنے پر گواہی دے دی پانچ پر ثم مقال پھر کہتا ہے نسیت البعضہ میں باز کو کیا ہوا تھا کچھ کو بھول گیا تھا بلی الواجب عشرت میں تو کچھ بھول گیا تھا کچھ بھئی بلی الواجب عشرت بلکہ واجب تو کتنے ہیں بھئی دس ہیں اور قالہ یوں کہتا ہے اختات بزیادت باطلت میں نے غلطی کی ہے بھئی کس کے ساتھ بھئی بوجہ باطل زیادتی کی یعنی کچھ چیز کیا ہوئی ہے مجھ سے زیادہ بیان ہو گئی ہے کمائزت دعال مدعی خمسط دراہیما جیسے کہ دعویٰ کیا مدعی نے کتنے کا دعویٰ کیا بھئی پانچ دراہیم کا فشہید علا عشرت پھر کتنے پر اس نے گواہی دے دی مدعی نے پانچ کا دعویٰ کیا ہے اور گواہ نے کتنے پر گواہی دے دی دس پر ثم مقال پھر کہا اختاتو مجھ سے کیا ہوئی ہے غلطی ہوئی ہے جی وَقُلْتُ الْعَشْرَةَ مَقَامَ الْخَمْسَتِ اور میں نے کتنے کہہ دیئے بھئی پانچ کی جگہ دس کہہ دیئے تھے فَإِنْكَانَ فِي الْمَجْلِسِ اگر وہ گواہ اسی مجلس کے اندر قُبِلَتِ الشَّحَادَةُ تو گواہی قبول کی جائے گی وَقَوْلُهُ اختاتو فِي الْمَجْلِسِ يُقْبَلُ مِنَ الْعَدْلِ وَإِنْكَانَ مجلس کے اندر اختاتو کہنا عادل آدمی کی طرف سے قبول کیا جائے گا وَإِنْكَانَ الْمَوْزِعُ اگرچہ وہ مقام شبے کا ہی کیوں نہ ہو وہ مقام کس کا ہو اگر مجلس کے اندر ہی کہتا ہے تو عادل کی طرف سے قبول کیا جائے گا اگرچہ شبے کا مقام ہی کیوں نہ ہو مثلا دیکھئے مدعی نے دعویٰ کیا ہے پانچ کا اور گواہی دیتا ہے کتنے پر دس پر تو یہاں تو بھئی مدعی خود اس کو جھٹلا رہا ہے مدعی نے دعویٰ کیا پانچ کا گواہ کتنے کی گواہی دے رہا ہے دس کی تو مدعی کا دعویٰ ہی گواہ کی کیا کر رہا ہے تقذیب کر رہا ہے تو شبہ آگیا یا نہیں آگیا مالانا تو شبہ آگیا تو یہ قبول تو نہیں ہونا چاہیے لیکن پھر بھی چونکہ عادل ہے اور اسی مجلس میں ہے تو ہو سکتا ہے لہذا قبول کی جائے گی اس لئے کہ مدعی نے جب دعویٰ کر رہا ہے پانچ کا تو گواہی قبول نہیں کی جائے گی دس پر اس لئے کہ مدعی کیا بن گیا مدعی نے دعویٰ کیا پانچ کا تو دس پر تو گواہی کو قبول نہیں ہونا چاہیے اس لئے کہ مدعی خود کیا بن چکا ہے گواہ کو وہ خود گواہ کو جھٹلانے والا ہے یہ کہہ رہا ہے پانچ ہے گواہ کتنے کہہ رہا ہے تو اس کا اپنا قول اس کے گواہ کو جھٹلا رہا ہے وفی غیر حاضر مجلسی تو شبہ بھی کیوں نہ ہو اس مجلس میں قبول کیا جائے گا اگر شبہ کا مقام نہ ہو تو مجلس کے علاوہ میں بھی اس کو کیا کر لیا جائے گا وفی غیر حاضر مجلسی اور قبول کیا جائے گا مجلس کے علاوہ کے میں بھی آدل کے قول کو اگر وہ مقام کس قسم کا تھا بھئی شبہ کا مقام تھا تو پھر اس کو قبول نہیں کیا جائے گا اس لئے کہ یہ وہم ڈالتا ہے مدعی کی طرف سے تلبیس کا اس نے کیا کیا ہے کوئی مکر وغیرہ کیا ہے سورہ سمجھ میں آئی اس نے گواہ کو اپنے ساتھ ملائے یا مدعی نے ملائے اپنے ساتھ تو شبہ کے مقام میں اسی مجلس میں تو قبول کریں گے لیکن اس مجلس کے بعد دوبارہ ہو تو پھر قبول لیکن اگر وہ مقام شبہ کا مقام نہ ہوا کما اذا لم یذکر لفظت شہادتی جیسے کہ گواہ نے شہادت کے لفظ کو ذکر بھئی آپ نے پڑا تھا شہادت کے اندر کیا ضروری ہے کس لفظ کو ذکر کرے آشادو کے لفظ کو ذکر کرے تو گواہ آشادو کے لفظ کو بھول گیا تھا سمجھ یزید فی مجلس آخر لفظت شہادتی پھر وہ بڑھاتا ہے دوسری مجلس کے اندر شہادت کے لفظ کو بھئی تُقبل مین العادلی تو پھر یہ گواہ کی طرف سے اس میں کوئی شبہ کا مقام نہیں شہادت کا لفظ بھول گیا مَا أَنَّ الْمَجْلِسَ مُخْتَلِفُونَ باوجود اس کے کہ مجلس کیا ہے مختلف ہے وَشُرِطَ مُوَافَقَتُ الشَّهَادَتِ لِلْتَعْوَا كَاتْتِفَاقِ الشَّاهِدَيْنِ لَفْظًا وَمَانًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنَّ عِنْدَهُمَا لَا يُشْتَرَتُ اتْتِفَاقُهُمَا لَفْظًا وَمَانًا بَلْ يَكْفِ اتْتِفَاقُهُمَا اتْتِفَاقُهُمَا مَانًا بھئی دیکھو گواہی اسی صورت میں قبول کی جائے گی جبکہ گواہی دعوے کے موافق ہو اگر گواہی اور دعوے میں مخالفت ہو تو پھر گواہی قبول موافقت ہو مثلا بھئی آپ نے دعوے کیا ہے زہد پر دس ہزار روپے کا اور جو گواہ پیش کیے وہ بھی آ کر کیا کہتے ہیں کھکنے پیسے دینے زہد نے آپ کے دس ہزار تو دیکھو گواہی دعوے کے موافق ہو یہ قبول کی جائے گی لیکن اگر گواہی دعوے کے موافق نہیں تو قبول نہیں کی جائے گی آپ نے کہا دعوے کیا زہد نے میرے دس ہزار روپے دینے ہیں گواہ کر گواہی دیتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں زہد نے آپ کی ایک من گندم دینی ہے دیکھو دعوے میں اور گواہی میں موافقت آئی لہذا یہ گواہی قبول نہیں کی جائے گی کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے دو گواہوں کی موافقت بھی ضروری جیسے دعوے اور گواہی میں موافقت ضروری اسی طرح دونوں گواہوں کے اندر بھی موافقت کا ہونا ضروری سورت سمجھ میں آگئے ایک دس ہزار کی گواہی دے رہا ہے تو دوسرا بھی کتنے کی گواہی دے ایک نے دس ہزار کی گواہی دی دوسرا ایک من گندم کی گواہی دے رہا ہے بھئی یہ قابل قبول وشورتہ اور شرط لگائی گئی ہے موافقت الشہ موافقت الشہادتی شہادت کے موافق ہونے کی کس کے موافق ہونے کیلئے دعویٰ دعویٰ کے شہادت کو کس کے موافق ہونا چاہئے دعویٰ کے اتفاق الشاہدینی لفظوں ومانن جیسے کہ دو گواہوں کا اتفاق ہو لفظوں کے اتباع سے بھی اور بھئی گواہوں کا امام آدم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں دونوں گواہوں کا لفظاً اور مانن اتفاق ضروری ہے صاحبین فرماتے ہیں صرف مانن مانہ کے اندر اتفاق کافی ہے لفظوں کے اندر اتفاق ضروری نہیں بھئی امام صاحب کیا فرماتے ہیں بھئی دونوں گواہوں کا لفظ اور مانہ دونوں میں اتفاق ضروری یعنی لفظوں میں اتفاق کا مانہ یہ کہ دونوں لفظ ایک ہی مانہ کا فائدہ دیتے ہوں دونوں لفظ کیا ہوں جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں لفظوں میں اختلاف آ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں لیکن مانہ کے اندر کیا ہے موافقت دونوں کی ہونی چاہیے دیکھو بھئی صورت یہ مثلا زید نے بکر پر کتنے کا دعویٰ کیا ایک ہزار پانچ سو کا کتنے کا دعویٰ کیا ایک ہزار پانچ سو کا دعویٰ کیا زید نے بکر پر دو گواہ بھی لے آیا بھئی اب گواہوں کی گواہی ذرا سنو ایک کیا کہتا ہے کہ بکر نے زید کے کتنے دینے ہیں ایک ہزار دینے ہیں کتنے دینے ہیں دوسرا کہتا ہے ایک ہزار پانچ سو دینے ہیں تو یاد رکھو مانانا یہاں لفظاں بھی موافقت آگئی مانان بھی موافقت آگئی اور ایک ہزار پر فیصلہ کر دیا جائے گا بشرتے کے دعویٰ کرنے والے کا دعویٰ مدعی کا جو دعویٰ ہے وہ اکثر کا ہو کس کا ہو بھئی گواہ زیادہ سے زیادہ جو گواہ نے ذکر کیے وہ کتنے پیسے تھے پندرہ نہ کہو لفظ نہ بدلو ایک ہزار ایک ہزار پانچ سو کہے اور مدعی نے دعویٰ بھی کتنا کیا تھا اکثر کا دعویٰ کیا تھا اقل صرف ایک ہزار کا دعویٰ پھر صورت بدل جائے گی اگر مدعی نے کہا تھا ایک ہزار میرے دینے ہیں اور پھر ایک گواہ کہتا ہے ایک ہزار دینے ہیں ایک کہتا ہے ایک ہزار پانچ سو پھر نہیں پھر تو ایک کی گواہی قبول ہوگی دوسرے کی گواہی سیرے سے قبول ہی نہیں کیوں دعویٰ کتنے کا کیا اور ایک گواہ کتنا کہہ رہا ہے یہ تو ٹھیک ہے دوسرا کتنا کہہ رہا ہے ایک ہزار تو دعویٰ خود اس کی تقضیب کر رہا ہے کہ گواہ کیا کر رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے تو ایک گواہ رہ گیا اور ایک گواہ کی وجہ سے فیصلہ ہو سکتا ہے ایک گواہ سے فیصلہ لہٰذا وہ قرد بناو جبکہ آپ مدعی نے کتنے کا دعویٰ کیا ہو اکثر والا دعویٰ ہو اقل کے برابر اس کا دعویٰ اور اکثر کتنا ہے ایک ہزار پانچ سو تو مدعی نے دعویٰ کیا کہ بکر نے میرے کتنے پیسے دینے ہیں ایک ہزار پانچ سو اور ایک گواہ نے آ کر کہا کہ واقعی اس نے کتنے دینے ہیں اس کے ایک ہزار پانچ سو اور ایک کتنا کہتا ہے ایک ہزار ایک ہزار اب دیکھو مولانا دو گواہوں کی موافقت ایک ہزار میں ہے اور پانچ سو میں نہیں پہلے گواہ ایک نے کیا کہا ہے ایک ہزار دوسرے نے بھی کیا کہا ایک ہزار تو ہزار کا لحظہ ہے یا نہیں ہزار پر اس نے بھی گواہی دے دی سات کتنا اور ملا دیا تو پانچ سو میں یہ اکیلا ہوا اور ہزار اور ہزار میں دونوں کیا ہوئے برابر متفق ہوئے دونوں تو دو کی گواہی ہزار ہزار پر آ گئی تو لہذا اب ان دو کی گواہی کی وجہ سے کتنا ثابت ہو جائے گا ایک ہزار اور وہ پانچ سو میں ایک اکیلا رہ گیا اور ایک کی گواہی کی وجہ سے پانچ سو تھابت نہیں ہو سکتی صورت سمجھ میں آگئی تو یہاں بھئی جب یہ کہا تو دونوں لفظاً بھی اتفاق آیا کیونکہ دونوں کیا ذکر کر رہے ہیں ایک ایک ہزار اور معنی میں بھی اتفاق آ گیا کیونکہ معنی بھی کتنا ہوا ایک ہی ہو گیا دونوں کا لہٰذا دیکھو بھئی ایک نے کہا اس نے عربی بارت بنا لو بھئی ایک نے کہا کہ اس نے میرے الف دینے ہیں دعویٰ اس نے کتنے کا کیا میرے دو ہزار اس نے الفین دینے ہیں کتنے دینے ہیں دو ہزار دینے ہیں الفین کا لفظ بولا اور گواہ پیش کر یہ دو بھئی اب دعویٰ کتنے کا الفین کا ایک گواہ نے کہا کتنے دینے ہیں الفین دوسرے نے کتنا کہا الف کہہ دیا کتنا کہہ دیا الف کہہ دیا اب مولانا امام صاحب فرماتے ہیں کہ دونوں گواہوں میں موافقت نئی لفظوں کے اندر لفظوں کے اندر موافقت نہیں ہے کیونکہ پچھلے میں تو بقاعدہ دونوں میں الف الف کا ذکر آیا تھا یہاں پر تو ایک میں الف کا ذکر ہے تو دوسرے کے اندر الفین الف الگ چیز ہے الفین الگ چیز ہے لفظ بدل گئے تو لفظ جب بدلے تو مانا بھی بدل گیا لہٰذا اب الفین پر بھی ایک گواہ الف پر بھی ایک گواہ اور ایک گواہ کی وجہ سے کچھ بھی ثابت نہ الف ثابت ہو سکتا ہے اور نہ الفین بھئی صاحبین فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں ایک ہزار پھر بھی ثابت ہو گیا کیونکہ ایک نے گواہی کتنے پر دی ہے الف پر تو الف کس سے ثابت ہوا اور دوسرے نے الفین پر گواہی دی ہے تو الفین کے زمن میں کیا آ گیا الف آ گیا بھئی تو لہٰذا ایک ہزار کیا ہو جائے گا ثابت تو معنی کے اندر موافقت کافی ہے امت صاحبین کے نزدیک اور امام صاحب کیا فرماتے ہیں لفظان اور معنی وشورتا موافقت الشہادت لدعوی اور شرط لگائی گئی ہے گواہی کی دعوی کے ساتھ موافقت کی اتفاق شاہد اینی جیسے کہ دو گواہوں کے اتفاق کی شرط لگائی گئی ہے لفظوں و معنی لفظوں میں اتفاق ہونا چاہیے اور معنی میں بھی اتفاق ہونا چاہیے عند ابی حنیفت رحمہ اللہ امام اعظام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک فَإِنَّ عِنْدَهُمَا اس لئے کہ صاحبین کے نزدیک لائی اشترط اتفاق لفظوں و معنی گواہوں کے لفظوں اور معنی متفق ہونے کی شرط نہیں لگائی جائے گی بلکہ صرف دونوں کے معنی اتفاق بلکہ دونوں کا معنی میں اتفاق ہی کافی ہے فَتُّ رَدُّ پس رَد کی جائے گی گواہی اِن شَهِدَا اَحَدُهُمَا اگر گواہی دی دونوں میں سے ایک نے بھی الفین کتنے میں کیوئی ایک ہزار کی وال آخر بھی الفین اور دوسرے نے کتنے کی دی یہ کس کے نزدیک گواہی رد کی جائے گی امام صاحب کے نزدیک اور صاحبین کیا فرماتے ہیں کتنے پر فیصلہ ہو جائے گا ایک ہزار پر کیونکہ دو ہزار کے زیمن میں ایک ہزار بھی آ گیا اَوْمِ اَتِيُوَ اَمِ اَتَيْنِ ایک نے گواہی کتنے پر دی سو پر دوسرے نے گواہی کتنے پر دی دو سو بشرتے کہ دعویٰ بھی کتنا ہو اکثر پر ہو کتنے پر ہو اقلب اگر میعہ کا دعویٰ ہوا پھر کچھ بھی نہیں ہوگا تو ایک نے سو کی گواہی دی دوسرے نے میعہ تین کی گواہی دی مالا نا تو اب میعہ تین میں بھی میعہ آ گیا تو صاحبین کے نزدیک میعہ ثابت ہو جائے گا لیکن امام صاحب کے نزدیک کچھ بھی نہیں اَوْ تَلْقَتُنِ اَوْ تَلْقَتِنِ ایک گواہ نے کتنے پر گواہی دی ایک طلاق پر وَتَلْقَتَنِ اور دوسرے نے کتنے پر گواہی دی دو طلاقوں پر اَوْ تَلْقَتِنِ یہ کتنی طلاقوں پر تو امام صاحب کے نزدیک بھئی یہاں پر بھی اب کچھ بھی ثابت اور صاحبین کیا فرماتے ہیں دو طلاقوں کی گواہی دی تو دو میں کتنی آ گئیں ایک یا تین پر گواہی دی تو تین میں بھی کیا آ جاتا ہے ایک آ جاتا ہے لہٰذا ایک طلاق پر فیصلہ ہو جائے گا اَوْ شَهِدَ اَحَدُهُمَا بِمِعَتِن گواہی دی ایک نے سو پر بی والآخر بِمِعَتَنِ اور دوسرے نے دو سو پر اَوْ شَهِدَ اَحَدُهُمَا بِتَلْقَتِن یا گواہی دی ایک نے ایک طلاق وَالآخر اور دوسرے نے دو سلاقوں کی گواہی دی اوْ سَلَاس یا کتنے پر گواہی دی فَإِنَّهَا تُرَدْ وَعِنْدَ بِحَنِي فَتَرْ رحم اللہ تو یہ جو گواہی ہے اس کو رد کیا جائے گا امام صاحب کی نزدیک وَعِنْدَهُمَا تُقْبَلُ عَلَى الْاقَلِ صاحبین کی نزدیک کس پر قبول کر لیا جائے گا اقل پر قبول کر لیں گے جبکہ مدعی نے کتنے کا دعویٰ کیا ہو اقصر وہ زیادہ والے کا ہے حتیٰ ازت دعویٰ اقل لا ہے حتیٰ اگر اس نے دعویٰ اقل کا کیا تھا یقون المدعی مقذباً لشاہد الاقصری تو مدعی خود جھٹلانے والا ہے شاہد اقصر کو شاہد زیادہ والے مدعی نے خود کیا کر دیا جھٹلا دیا تو کتنے کواہ رہ گئے ایک اور ایک کی وجہ سے کچھ ثابت نہیں ہے وَقُبِلَتْ عَلَىٰ أَلْفٍ فِي بِأَلْفِي وَأَلْفِي وَمِئَةٍ اور قبول کی جائے گی گواہی عَلَىٰ أَلْفِي کتنے پر ایک ایک ہزار پر کس صورت فِي بِأَلْفِي آگے اس تشریخ خود کر رہے ہیں فِي بِأَلْفِي کیا مراد اَيْ فِي شَهَادَتِ اَحَدِهِمَا بِأَلْفِي یعنی ایک کتنے کی گواہی دے رہا ہے ایک ہزار پر آگے آ رہا ہے وَأَلْفِي وَمِئَةٍ اس کی بھی شرعہ آ رہی ہے وَالْآخَرُ وَالْآخَرِ اَيْ شَهَادَتِ الْآخَرِ بِأَلْفِي وَأَلْفِي ایک ہزار کی گواہی دے رہا ہے اور دوسرا کتنے کی دے رہا ہے ایک ہزار اور ایک سو کی تو کتنے پر فیصلت قبول کی جائے گی گواہی اوپر وطن میں آیا تھا قبلتالہ الف الف پر کیونکہ دونوں میں کیا لفظہ رہا ہے الف آیا تو لفظاً بھی اتحاد اور معنی بھی اتحاد یہ کب اینی دعال مدعی الاخصر جبکہ مدعی نے کتنے کا دعویٰ کیا ہو اکثر کا دعویٰ کیا ہو حتی ازا دعال اقل یہاں تک کہ اگر مدعی نے اقل کا دعویٰ کیا ہو بِأَن قَالَ بَئِن تو صورت کے اس نے یوں کہا لَمْ يَقُن إِلَّا الْأَلْفُ إِلَّا الْأَلْفَ کہ نہیں تھے اس پر دین میرا مگر کتنا ایک ہزار مدعی کہتا ہے میرا صرف اس پر ایک ہزار دین ہے زیادہ نہیں اور ایک گواہ تو کتنا کہہ رہا ہے ایک ہزار ایک سو تو اس نے اس کی کیا کر دی تو ایک گواہ تو رد ہوا تو دوسرا صرف ایک رہ گیا اور اس ایک پر فیصلہ تو ایک تو اس نے صرف ایک ہزار کہا اور باقی ہزار سے بھئی دیکھو لَمْ يَقُن إِلَّا الْأَلْفَ حرف نفی اور اللہ کے ساتھ کلام کیا اور یہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے حاصر کا فائدہ دیتا ہے معلوم ہوا دین کتنا ہے صرف اور ایک ہزار سے زیادہ کی کیا ہو گئی نفی ہو گئی تو لہذا نفی کر دے زیادہ کی پھر بھی یہی مسئلہ اور یا زیادہ کی نفی تو نہیں کرتا اس سے سکوت کر لے پھر بھی مسئلہ اسی طرح ہے مسئلن بھئی مدعی کیا کہتا ہے کہ زیادہ میرے کتنے پیسے دینے ہیں ایک ہزار پس زیادہ ہیں یا زیادہ نہیں اس کو اس نے اس بات بھی نہیں کیا اور اس کا رد بھی نہیں کیا صرف یہ کہا میرے ایک ہزار دینے ہیں سکوت کر لیا زائد سے تو دونوں صورتوں میں چاہے زائد کی نفی کرے مدعی چاہے زائد سے کیا کرے سکوت کرے دونوں صورتوں میں عقل کی صورت میں شاہد اکثر کی گواہی کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے گی دعوی عقل کی صورت میں شاہد اکثر کی گواہی کیا ہو جائے گی دعوی عقل میں میں نے بتلایا چاہے سیرے سے زائد کی کیا کر دے نفی کر دے یا زائد سے کیا کر دے سکوت کر لے دونوں صورتوں میں اسی طرح ہے بات سمجھ میں آگئی سب کو بھئی اچھا حتی ردال اقلب حتی یہاں تک اگر اس نے دعویٰ اقل کا کر گیا بھی ان قال بہنی صورت کی اس نے کہا لم یکن اللہ الفا کے نہیں تھا میرا دین اس پر مگر ایک ہزار ہی وہ جو زائد ایک سو تھے ان کے دعویٰ سے اس نے کیا کر لیا سکوت کر لیا دونوں صورتوں میں لم تقبل شہادت مصبت الزیادت دونوں صورتوں میں اس گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا مصبت الزیادت جو کیا کرنے والی ہے زیادتی کو ثابت کرنے والی ہو وَأَمَّا ہاں اگر اس نے یوں کہا تطبیق دے دی اپنے کلام میں اور گواہ کے کلام میں اس نے دعویٰ کتنے کا کیا ہے ایک ہزار اور جو دو گواہی دے رہے ہیں ان میں سے ایک نے کتنے گواہی دی اور دوسرے نے ایک ہزار ایک سو کی یہ خود ہی تطبیق دے دیتا ہے خالی صاحب ایک ہزار ایک سو تھے لیکن ایک سو یہ مجھے ادا کر چکا ہے یا ایک سو میں نے اس کو کیا کر دیئے معاف کر دی اب تطبیق آگئی دونوں کلاموں میں اب کیا کیا جائے گا دونوں کی گواہی سنی جائے گی اور فیصلہ ہزار پر کیا جائے گا وَأَمَّا اِنْ قَالَا اور باقی اگر اس نے یوں کہا کَانَ اَصْلُ حَقِّ اَلْفًا میرا اصل حد کتنا تھا ایک ہزار وَالْفًا وَمِئَةً ایک ہزار ایک سو تھا وَلَاكِنْ نِسْتَوْفَيْتُ الْمِئَةً لیکن میں نے وصول کر لیے ایک سو روپے وَأَبْرَأْتُهُ عَنْحَا یا میں نے اس کو ماف بری کر دیا ایک سو سے یعنی ماف کر دیا قُبِلَتِ شَهَادَتُهُ تو اس کی گواہی کو اب کیا کیا جائے گا اس اکثر والے کی گواہی کو بھی قبول کر لیا جائے گا لِتَوْفِيقِ کس وجہ سے تَوْفِيقِ تَوْفِيقِ اور موافقت اور تَطْبِيقِ کی وجہ سے جیسے ایک شخص نے ایک گواہی کتنے کی دی ایک تلاق کی اور دوسرے نے کتنے کی گواہی دی تَلْقَتِن وَنِسْوِن ایک تلاق اور نصف کی تو دیکھو دونوں میں کیا لفظ آگیا تَلْقَ 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 دونوں میں موافقت لفظوں میں آگئی یا نہیں آگئی تو لہذا کتنے پر خیصلہ کر دیا جائے گا یا ایک نے گواہی دی مئہ سو پر اور دوسرے نے مئہ تو ہوا آشرا مئہ اور آشرا پر تو دونوں میں کیا لفظ آگیا مئہ آگیا تو خیصلہ کتنے پر ہو جائے گا مئہ پر ایک شہادتی احد ہیما بھی تَلْقَتِن جیسے ایک کی گواہی ایک تلاق پر ہو والآخری اور دوسرے کی گواہی بھی تلقَتِن وَنِسْوِن دیر تلاق پر ہو ایک اور نصف پر ہو وَشَهَادَتِ اَحَدِهِمَا بھی مئہ تِن ایک کی گواہی کتنے پر ہو مئہ پر ہو والآخری بھی مئہ تِن وَعَشَرَتِن اور دوسرے کی گواہی مئہ اور آشرا پر ہو فَإِنَّ شَهَادَتَ مَقْبُولَتُن اتفاقاً تو بِلِ اتفاق یہ گواہی کیا ہے صاحبین کے نزدیک بھی یہ کیونکہ صاحبین کے نزدیک صرف کس میں اتفاق ضروری مانا میں اور مانا میں یہاں کتنے میں اتفاق آ رہا ہے ایک طلاق میں اور سو میں اور امام صاحب کے نزدیک بھی لفظاً بھی اتفاق آ رہا ہے اور مانا لِلْتِفَاقِ عَلَ الْأَلْفِ وَعَلَ التَلْقَةِ اس لئے کہ اتفاق بوجہ اتفاق ہونے کے الف اور تلقہ پر وَعَلَ الْمِئَتِ اور مِئَا بَار وَلَا شَكْ اور اس بات میں کوئی شک نہیں اَنَّا قَوْ لَهُمَا اَذْهَرُ صاحبین کا قوت زیادہ ظاہر ہے بھئی وَفَرْقُ وَعَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ زَعِفٌ اور امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے جو فرق بیان کیا بھئی وہ زعیف ہے کہ الف اور الفین الگ الگ چیز ہیں مِئَا اور مِئَتِين الگ الگ چیز ہیں صاحبین فرماتے ہیں نئی مانا کے اندر موافقت ہے دو ہزار میں ایک ہزار آ گیا دو سو کے اندر ایک سو آ گیا بھئی تو ان کا قوت زیادہ ظاہر ہے تو صاحبین کا قوت ضعیف ہے بھئی وہ کیا فرماتے ہیں وہ یہ ہاں امام صاحب امام صاحب کا فرق جو انہوں نے کیا وہ ضعیف ہے وہ کیا فرق ہے وہ خود بیان کریں وَهُوَ اَنَّهُمَا مُتْتَفِقَانِ عَلَىٰ أَلْفِين یہ کہ دونوں متفق ہیں الف کے پر کس میں فِي شَحَادَتِ اَحَدِهِمَا بِالْعَلْفِين وَالْآخرِ بِالْعَلْفِين وَمِعَتِين جبکہ ایک نے گواہی دی ہے الف کی اور دوسرے نے الف و میع کی تو کتنے میں موافقت آگئی الف کی لہذا یہاں ٹھیک ہے غیر و متفقہ ہی نہیں لیکن وہ دونوں گواہ متفق نہیں ہیں کَدْ فِي شَحَادَتِ اَحَدِهِمَا بِالْعَلْفِين وَالْعَلْفِين جبکہ ایک نے کتنے کی گواہی دی ہو ہزار کی اور دوسرے نے الفین دو تو الف الگ لفظ ہے الفین کبھی بھی الف کو الفین کے ساتھ ادا نہیں کیا جا سکتا چلیے بس مانا حَدَوَ الْمَرَامُ اللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْقَلَامِ